اسلام علیکم بیورس سوڈنٹس جوڈا بی آر گوئنگ ٹو سٹارٹ ار نیکس ایسے ار نیکس لیسن اینڈ آف ٹام بائی ڈیویڈ ڈیویڈ ڈیویڈیس اینڈ آف ٹام مینز تعلیمی سال کا اختتام اس میں رائٹر ہمیں اپنے بچپن کے ایکسپیرینس کے بارے میں بتاتا ہے اپنی جو اس نے سوڈنٹ لائف سپینٹ کی تھی اس کے بارے میں بتاتا ہے اور وہ ہمیں یہ بھی بتاتا ہے کہ وہ کن کن چیزوں سے بھاگنا چاہتا تھا اور کون کون سی چیزیں اس کی فیوریٹ تھی اور اس کے ساتھ ساتھ کے کس طرح سے سکول میں جو ہولیڈیز ہوتی تھی وہ اس کے لئے خوشی کا باعث بنتی تھی اور اس کے ساتھ ساتھ کے وہ ہمیں یہ بھی بتاتا ہے کہ بچپن میں کون کون سی خواہشات انسان کی ایسی ہوتی ہیں جو فلفل نہیں ہوتی اور وہ ادھوری ہوتی ہے بٹ بیپور موونگ ٹوورڈز تی ڈیٹیل آف ٹی لیسن اور چپر یہ میں لکھا ہون دی ارطو بائگرافی آف ٹی آف ٹی آرائٹر ہی واز نیٹری ہی سٹورینڈیٹری کریٹک سکولر huge آ� دین کی آئڈرہ بھی تھے اس کے علاوہ آپ نے انگلیش اور سکوٹش دو لینگویڈیس میں لٹریٹر لکھا تھا اور دین کی آپ نے جو کام کیا تھا کہ پریزیجنٹ آف دی آسوسی شیشن بڑھ سکوٹش لٹری ستیڈیز یہ تنظیم کا نام ہے کہ جس کے آپ ریسیڈنٹ رہے تھے and then کہ آپ ڈیریکٹر رہے تھے institute for advanced studies in the humanity at ایڈنبرگ یونیورسٹی ایڈنبرگ یونیورسٹی میں زیادہ ٹائم سپیم ڈیویڈ ڈیچیز نے سپیم کیا تھا ڈیویڈ ڈیچیز کی کچھ مشہور فیمس بکس آپ لوگوں کو سکرین کے اوپر نظر آ رہی ہیں تو اس کو ایک دفعہ دیکھ لیجئے گا اس کے بعد ڈیویڈ ڈیچیز میں اپنی لائش میں دو آٹو بائیگرافیز لکھی تھی پہلی آٹو بائیگرافی ہے two words and ڈیڈنبرگ جیویش چائل ہوت جو کہ پبلش ہوئی تھی 1956 میں اور آج کا جو ایسے ہم لوگ انہیں پڑھنا ہے end of term وہ آگ کی اسی بک میں سے and ڈیڈنبرگ جیویش چائل ہوت میں سے لیا گیا ہے اور دوسری آٹو بائیگرافی promised lands a portrait of my father جو کہ 1997 میں پبلش ہوئی تھی lesson کا start ڈیویڈ ڈیچیز اس طرح سے لیتے ہیں کہ آج سے جو وہ کئی سال پہلے وہ school کے student تھے تو اس وقت teacher نے ایک کتاب لکھی تھی جس کا title تھا Friday Thank God اس کا مطلب ہے کہ خدا کا شکر جمعہ تو آیا اب اس میں ڈیویڈ ڈیچیز یہ بتاتا ہے کہ یہ جو کتاب تھی یہ جو بک تھی مکمل طور پر میرے احساسات میری feelings اور میری emotions کی ترجمان تھی کیوں وہ یہ سارا کچھ کہتے ہیں کیونکہ وہ کہتا ہے کہ مجھے جو ہے daily grind of school کے school کی چکی میں پیسنا اس کے بعد فیرس competition کے بہت زیادہ جو ہے شریر مقابلہ بازی ہوتی ہے abundant at home work sense of never being able to relax کہ کبھی بھی انسان جو ہے relax نہیں ہوتا تھا student life میں کہ صبح صورے رہے اٹھنا صبح صورے رہے اٹھ کر school جانا وہی classroom اور وہی سارا کچھ ہے ان ساری چیزوں سے ڈیویڈ ڈیچیز جو ہے بھاگنے کی کوشش کرتا تھا ڈیویڈ ڈیچیز کوئی نالائک student نہیں تھا لیکن اس کے ساتھ ساتھ وہ کہتے ہیں کہ کم از کم جو student ہے اس کی لائف میں relaxation کا ایک phase ضرور ہونا چاہیے اس کے بعد وہ فردہ ڈیٹیل میں اس کو لے کے چلتا ہے لیسن کو وہ کہتے ہیں کہ صبح صورے جب ہم لوگ سوئے ہوتے تھے لیونل میرے اس کے بھائی کا نام ہے سیلویا اس کے سسٹر کا نام ہے وہ کہتے ہیں کہ صبح صورے ہمیں ہماری نکرانی جو ہے اٹھانے آتی تھی کیونکہ ان کا کمرہ اپر سائیڈ پر اوپر والی منظر پر تھا وہ کہتے ہیں جیسے ہی وہ سیڑییں چڑھتی تھی تو ہمیں اس کے قدموں کی منحوس آواز سنائی دیتی تھی اب یہاں پر اس نے summons to damnation لکھا ہے وہ کہتے ہیں کہ جیسے وہ نکرانی آ کر ہمیں آواز دیتی تھی آواز آئی ہے کیونکہ جہنم سے آواز آنے کی مراد کہ وہ ہی دوبارہ اس میں صبح اٹنا تھا اٹھ کر سکول جانا تھا اسی جو ہے کلاسٹروم میں بیٹھتا تھا وہ ہی دوبارہ کام کا پریشر انڈالڈ ایٹ کے وہ ساری چیزیں جو ہیں ان کو وہ جہنم کنسیڈر کرتا ہے اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ میں نے کچھ ریلیکسیشن تب فیل کی تھی کہ ون آئی ٹک ٹی ایڈمیشن کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ یہ میرے لیے ایک نئی ہی دنیا تھی کہ وہاں پر کسی قسم کی کوئی روک ٹوپ نہیں تھی وہاں پر جو سٹوڈنٹ چاہتا کلاس لے لیتا جو سٹوڈنٹ چاہتا کلاس چھوڑ دیتا اور اس کے ساتھ ساتھ کہ وہاں پر بہت زیادہ چھوٹیاں ہوا کرتی تھی اس کمپیر ٹو دی سکول اور وہاں پر اس طرح سے سکول کی جو لائف ہوتی ہے وہ بینڈ لائف وہاں پر نہیں تھی اس کے بعد ڈیویڈ اے چیز کہتا ہے کہ سب سے زیادہ مجھے جو انتظار رہتا تھا اپنی سٹوڈنٹ لائف میں وہ فرائیڈے نائٹ کا رہتا تھا کیونکہ فرائیڈے نائٹ بس نائٹ آف دی ویک کیوں وہ کہتے ہیں کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ فرائیڈے کی نائٹ کے بعد آگے سیٹرڈے اور سنڈے دو چھوٹیاں ہوا کرتی تھی تو وہ اس لیے اس ویکنڈ کا انتظار کرتا تھا سپیشلی فرائیڈے نائٹ کا وہ انتظار کرتا تھا سیٹرڈے کو وہ کہتے ہیں کہ سیٹرڈے نائٹ واز پلیزنٹ ان اینا در وی کہ سیٹرڈے کی جو نائٹ ہوتی تھی اس کی ایک علیہدہ سے خوشی ہوتی تھی لیکن وہ کہتے ہیں کہ جو سنڈے نائٹ ہوتی تھی واز سکول آف دی تھریٹ آف منڈے مارنگ کیونکہ اگلے دن منڈے ہوتا تھا اور منڈے کو پھر دوبارہ سے اسی طرح سے سکول جانا ہوتا تھا تو وہ کہتے کہ یہ جو دو نائٹس ہیں پرائیڈے نائٹ اور سیٹرڈے نائٹ یہ زیادہ بیس تھی کیونکہ آگے سنڈے ہوتا تھا لیکن سنڈے کی جو نائٹ ہے وہ اتنی زیادہ اچھی نہیں ہوتی تھی کیونکہ منڈے کو دوبارہ پھر سے اسی روٹین کے ساتھ سکول جانا ہوتا تھا اور وہ کہتے کہ سکول میں کچھ چھوٹیاں آتی تھی جو بہت زیادہ خوشی کا باعث بنتی تھی پہلی چھوٹیوں کو وہ کنسیدر کرتے ہیں ان ایکسپیکٹڈ ریسپائٹس ان ایکسپیکٹڈ ریسپائٹس مینز غیر متوقع وقفے کہ کبھی کبار وہ کہتا ہے کہ جب ہمیں روٹین سے ہٹ کر جو ہے نا کہ ہاف والیڈے ٹو اٹینڈ اے فوٹبال میچ کے کوئی فوٹبال ہاکی یا کوئی بھی میچ وغیرہ ہوتا تھا تو سکول سے چھوٹی دے دی جاتی تھی کہ آپ جائیں اور جا کر یہ میچ وغیرہ جو ہے اس کو دیکھ لیں تو وہ کہتا ہے کہ وہ چھوٹی جو ہوتی تھی وہ بہت زیادہ خوشی کا باعث ہوتی تھی کہ آدھے دن کے چھوٹی مل جاتی تھی ہاف والیڈے مل جاتی تھی اسی طرح سے وہ کہتا ہے کہ اگر کوئی کرائیسس وغیرہ آ جاتے آ جاتے تھی کوئی ہنگامی صورتحال آ جاتی تھی کنٹری میں یا سیٹی میں یا اس کے علاوہ کوئی تقریب بغیرہ ہوتی تھی اس کے اوپر جو چھوٹیاں مل جاتی چھوٹی یا چھوٹیاں مل جاتی تھی وہ بھی بہت زیادہ خوشی کا باعث ہوتی تھی کیونکہ اس وقت بھی جو بورنگ روٹین لائف آف سکول تھی کلاس روم ورک تھا ان ساری چیزوں سے ہم لوگ بچ جاتے تھے اس کے بعد دوسری چھوٹیاں میں کہتا ہے کہ کچھ چھوٹیاں ہوتی تھی بلیسٹ بریکس کہ جس طرح سے انول میٹم ہولیڈے کہ جب ہمارے اگزیم ختم ہوتے تھے تو اس کے بعد کوئی جو ایک دو چھوٹیاں مل جاتی تھی ان کو وہ بلیسٹ بریکس کنسیڈر کرتا ہے اسی طرح سے کہ سکیٹنگ ہولیڈے جو بہت زیادہ تھنڈ پڑ جاتی تھی سردی آ جاتی تھی تو اس وقت بھی ہمیں چھوٹیاں مل جاتی تھی تو اس وقت پھر ہم لوگ سکیٹنگ وغیرہ کرنے کے لیے بھی جاتے تھے تو ان کو وہ بلیسٹ بریکس کنسیڈر کرتا ہے لیکن اس کے مقابلے میں وہ کہتا ہے کہ ان ایکسپیکٹر ریسپائٹس اور بلیسٹ بریکس کے علاوہ ہمیں کرسماس اور ایسٹر ہولیڈے بھی ملتی تھی کہ کرسماس اور ایسٹر ہولیڈے سے پہلے تین ویکس کی ہوتی تھی تین ویکس سے کم کر کے پھر ٹو ویکس کی ہو گئے کہ کچھ خوش ہی ہماری باقی رہ گئے لیکن فائنلی جو ہے وہ کہتا ہے کہ ٹین ڈیز کی رہ گئی دو ٹین ڈیز کی چھوٹیاں جو ہے وہ کہتا ہے کہ بہت زیادہ کم ہوتی ہیں اب ان تینوں کو ان ایکسپیکٹر ریسپائٹس پلیسٹ ہولیڈے اینڈ دین کرسماس ایسٹر ہولیڈے کے علاوہ وہ کہتا ہے کہ سب سے جو بیسٹ میرے لیے ہولیڈے ہوتی تھی وہ سمر ویکیشنز ہوتی تھی سمر ہولیڈے ہوتی تھی کہ باقی جتنی بھی چھوٹیاں ہوتی تھی ڈیویڈ ڈیز کیا کہتا ہے ان سب چھوٹیاں سے زیادہ جو مزیدار چھوٹیاں ہوتی تھی وہ سمر ہولیڈے ہوتی تھی کیونکہ ایک تو وہ ٹو منٹس فوکیشنز ہوتی تھی کہ ایک جو ہے لانگ پیریڈ آف جائے ہوتا تھا کہ اس میں بہت زیادہ انجائے کیا کرتے تھے اور وہ کہتا ہے کہ ہم لوگ اپنی یہ چھوٹیاں موصلی گزارنے کے لیے گاؤں چلے جایا کرتے تھے وہاں پر جا کر اپنی یہ چھوٹیاں مغیرہ سپینٹ کیا کرتے تھے انڈ دن کے باقی جو چھوٹیاں ہیں اس میں کسی نہ کسی قسم کے کوئی ٹینشن ہوتی تھی وہ دو چھوٹیاں ہوتی تھی تین چھوٹیاں ہوتی تھی یا میکسیمم کریشمس کی دس دنوں کے لیے ہوتی تھی لیکن یہ دو سے تین منس تک یہ چھوٹیاں ہوتی تھی اس لیے وہ ان کو سب سے زیادہ لائک کرتا تھا دیویڈ ڈیچیز اس کے بعد دیویڈ ڈیچیز اپنی بچپن کی کچھ وشیز کے باہر میں بتاتا ہے وہ کہتا ہے کہ وشیز کچھ وشیز آپ کی ایسی ہوتی ہیں جو آپ کے بچپن میں پوری نہیں ہوتی وہ صرف آپ کی وش ہی رہ جاتی ہیں اب دیویڈ ڈیچیز کی بچپن میں وش تھی کہ وہ ٹوائسیکل خریدتا تین پہیوالی سائیکل خریدتا لیکن اس کے پاس اتنے پیسے نہیں تھے اس کے پیرنٹس تقور نہیں کر سکتے تھے تو وہ اس کی وش دوری رہ جاتی ہے اس کے بعد اس کی ایک وش تھی بائسیکل خریدنے کی لیکن وہ اپنی سٹوڈنٹ لائف میں بائسیکل بھی نہیں خرید سکتا لیکن جب وہ یونیورسٹی میں اس کو انام ملتا ہے تو وہ جو انام کی رقم ہوتی ہے اس انام کی رقم سے وہ اپنی اسویش کو پورے کرتا ہے اس کے بعد وہ مزید دسکرائب کرتا ہے کہ سم ٹائم ہمارا سویٹ کھانے کو دل کرتا تھا یا آئسکیم کھانے کو دل کرتا تھا تو سویٹ کھانے کو وہ کہتا ہے جب دل کرتا تھا تو میں اور میرے میرا بھائی اور جو بہن تھی ہم لوگ سویٹ کی دوبان کے بایر جا کر کھڑا ہو جایا کرتے کو کبھی دل کرتا تھا تو دیویڈ ڈیچیس یہ کہتا ہے کہ آئسکیم کھانے کے لیے بھی ہمارے پاس پیسے نہیں ہوا کرتے تھے کہ ہم تینوں جو ہے وہ آئسکیم والی جو پھیلا یا ریڈی یا دوبان وغیرہ جو ہوتی تھی اس کے پاس جا کر کھڑے ہو جائے کرتے تھے کہ شاید آئسکیم والا طرح کھا کر ہمیں وہ آئسکیم دے دے کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ ہمارے پاس اتنے پیسے بھی نہیں تھے اور اس کے ساتھ ہمیں جو جیب خرص ملتا تھا وہ بھی ہمیں سپینٹ کرنے کی پربیشن نہیں ہوتی تھی ہم اس کو گلے میں مینز کے گولک میں جمع کر کے رکھتے تھے تو یہ آپ کہہ اینڈ آف ٹرم کے مینز کے تعلیمی سال کا اختتام کہ جس طرح سے اس کے سٹوڈنٹ لائف جو ہے سکول لائف پتم ہوتی ہے اور پھر وہ یونیورسٹ لائف میں انٹر ہوتا ہے اس کو اس نے یہاں پر اینڈ آف ٹرم ڈسکرائب کیو گا اوکے بٹا ٹیک کیئر اللہ حافظ